بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں مجھے کومٹ کرتے ہیں مجھے پرسنلی میسج کرتے ہیں کہ ان کو میری ریسپی پسند آتی ہے میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں تو آج جو میں بنا رہی ہوں وہ ہے کریلے اور چکن چکن اور کریلے کے لیے جو میں نے لیا ہے چکن وہ تقریباً ڈیٹ کلو چکن ہے چکن جو ہے اس کو میں نے میرینیٹ کر لیا تھا اوڑ نائٹ کے لیے اس میں میں نے یوگرٹ چار ٹیبر سپون ڈالا ہے ریڈ چیلی پاورڈر 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون کالی میرچ 1 ٹی سپون اور چلی فلیکس 1 ٹی سپون ان کو ڈال کے اس کو میں نے اس طرح مکس کر لیا تھا اور آور نائٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا کریلے یہ آدھا کلو لیے ہیں ان کو کاٹ کے نمک لگا کے ان کو اچھی طرح واش کر کے اب میں نے اس طرح کر لیا ہے پیاس دو میڈیوم سائز کے لیے ہیں اور ان کو اس طرح کاٹ لیا ہے ادرک یہ 1.5 ٹی سپون لسن یہ پانچ جوے لیے ہیں اور ان کو اس طرح میں نے کاٹ لیا ہے لیمن ایک لیا ہے اس کو واش کر کے چھلکے سمیت اس کے سلائس کاٹ لیا ہے ریڈ چیلی 1 ٹی سپون چیلی فلیکس 1 ٹی سپون گرین چیلی ایک بڑی لیے ہیں اور اس کو اس طرح میں نے کاٹ لیا ہے یہ ہنگ لیے ہیں یہ تقریباً ایک چھٹکی سی ہے یہ میں نے لیے ہیں مکس مسالہ 1 ٹی سپون ہشک دنیا 1 ٹی سپون زیرہ 1.5 ٹی سپون کوکنگ آئل دو بڑی پکانے والی چمچ اور ٹی مٹر تین میڈیوم ان کو اس طرح میں نے بڑا کاٹ لیا ہے ہم پہلے فرائی کریں گے جب یہ لائٹ براؤن ہو جائیں گے ان کو میں نکال لوں گے اب یہ کریلے فرائی ہو گئے ہیں ان کو میں نکال لیتی ہوں یہ کریلے روست ہو گئے ہیں ریڈی ہو گئے ہیں اب جب چکن ریڈی ہو گا تو اس میں ہم اس کو ڈال دیں گے سب سے پہلے اس میں میں نے اور ڈالا گرم ہو گیا اب اس میں یہ میں جو ہنگ تھی تھوڑی سی وہ ڈال دوں گی ساتھ ہی زیرہ ڈال دوں گی تھوڑا سا اس کو ڈال دوں گی زیرہ کو کچھ سیکنڈ اس طرح بھون کے ساتھ ہی یہ میں پیال ڈال دوں گی اور ساتھ یہ جو لسن کٹا ہوا اس کو ڈال دوں گی تقریباً اس کو ساتھ منٹ تک دس منٹ تک میں اس کو پکنے دوں گی جب پیال تھوڑا لائٹ ہو گیا براون اس میں میں نے یہ اڈرک ڈال دی ہے اس کو پانچ منٹ میں بھونوں گی اڈرک بتا کہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اڈرک جب تھوڑی سی اس طرح پک جائے گی تو ہمیں اس میں ابھی نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جو میں نے مرینیٹ کیا ہوا ہے چکن اس میں میں نے نمک ڈالا ہوا ہے تو اب اس میں میں ڈال دوں گی ریڈ چیلی اور چیلی فلیکس ان کو ڈال کے تھوڑا سا بھونوں گی تاکہ چیلی جو ان سے پک جائے گی جب یہ پک جائے چیلی تو اس میں آپ میں ڈال دوں گی ٹماٹر ڈال کے اب اس کے اوپر میں پانچ منٹ کے لیے لیڈ دے دوں گی تاکہ ٹماٹر گل جائے اور اس کا چھلکا پھر میں اتار دوں اب یہ ٹماٹر بھی گل گئے اور مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس میں اب میں ڈال دوں گی چکن کو چکن کو ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اس میں پانی ابھی میں نے بلکل نہیں ڈالنا کیونکہ اس کو یوگرٹ میں مرینیٹ کیا ہوا تھا وہ اپنا پانی بھی چھوڑے گا ساتھ اس کے یہ جو لیمن میں نے کٹھے تھے یہ سوائس ٹال دوں گی لیڈ دے کے اس کو میں رکھ دوں گی کچھ منٹ کے لیے جب یہ پانی چھوڑے گا پھر اس کو بھون کے پھر ریڈ کریں گے اب پانی تقریباً خوشک ہو رہا ہے ساتھ ساتھ اس کو میں بھون بھی رہی ہوں اس کو اچھی طرح بھونیں گے اس میں ساتھ میں نے ڈال ڈیا ہے مکس مسالہ گرم مسالہ دنیا اور ساتھ گرین چیلے اب اس کو میں اس وقت تک بھونتی رہوں گی جب تک اس کا یہ سارا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا اس کے بعد اس کے ساتھ میں ڈالیں گے اب اس کو میں نے اچھی طرح چکن کو بھون لیا ہے پانی بھی اس کا ختم ہو گیا ہے ڈرائی ہو گیا ہے بلکل اب اس میں میں ڈال دوں گی یہ کریلے ان کو اچھی طرح اس طرح مکس کر لیں گے کریلوں کو یہ فرائی ہوئے ہیں گلے ہوئے ہیں ان کو صرف پانچ منٹ اس طرح بھون کے تو میں بلکل لو فلیم پہ اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دوں گے دوس Nevertheless یہ ہمارے کریلے اور چکن ڈالیں اب اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ ہمارے چکن اور کریلے کی ریسپی بھی ریڈی ہے امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئے گی میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک شیئر اور کومٹ کیجئے گا اور نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اللہ حافظ موسیقی